بھارت کے اندر ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے رام مندر جس کے اندر ایک گولڈن گیٹ جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا ہے ہندو مذہب کو آئے ہو تقریباً دو سو تین سو چار سو سال ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ تیرہ ایسے گیٹ مزید انسٹال کیے جائیں گے مطلب ہندو رگویدہ کے پہلے گیٹ جو ہے وہ پندرہ سو سے دوزار سال اسلام سے پہلے آئے 22 جنوری کو رام مندر آیودیا کا اناؤگریشن کیا جائے گا اور تقریباً پچاس ممالک کو نیوتا دیا گیا ہے انویٹیشن دی گئی ہے ایک گیٹ تو انہوں نے گولڈن گیٹ لگا دیا ہے کہتے ہیں اس پر منو ٹن کتنا اس کے اوپر سونا جو ہے وہ لگا ہوا ہے پہلے دونوں نے مسجد کو شہید کیا ہے اب اس کے بعد وہ مسلمانوں کو موک کرنے کے لیے اتنا بڑا وہ چلسہ کر رہے ہیں اور اس کا افتتاہ کر رہے ہیں پچاس کنٹریز کو انہوں نے ایزا گیسٹ بولایا جس میں مسلم کنٹریز بھی ہیں دیکھیں آپ ہسٹری تھوڑا سا کر جانے ٹھیک ہے تو سب سے پرانا جو مذہب ہے شہید یہ ہندو ایزم ہی سب سے پرانا مذہب ہے لیکن ایک چیز تو بڑی کلیر ہے ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں اور آیا مسلم کنٹریز مندر کی اوپننگ سیریمنی میں انڈیا کیا کرنے آ رہی ہے انڈیا is changing موڈی کی بہت سٹ ہوں گا ہے میں تو ابھی یہ کہتا ہوں کہ بارٹر کھلے میں تو انڈیا چلا جاؤں گا رام مندر اس وقت انڈیا میں سب سے بڑا خوشی کا موقع انڈیا بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ ہے آپ کو غصہ نہیں آتا مندر بن رہے ہیں غصہ تو آتا زہر سی بات ہے کیونکہ اس کی موڈی جی نے دو چار بلین ادھر ٹریلین ٹریلین تو نہیں چلے بلین ہی سائی دو چار بلین اس طرف خسکا دیئے کہ لوگ اس دن آپ دیکھئے گا کہ ایک بھی آواز پاکستان سے نہیں اٹھے گی بی جے پی اور آر ایسس کا مینڈشیٹ دیکھیں there is a one simple thing they want to reclaim everything they want to rewrite every history they want to rewrite everything or they want to give a new face to انڈیا کہ رام مندر کے نقشے کی طرح ایک نیکلس دیا جائے گا مندر کو جس میں پانچ ہزار امریکن ڈائمنٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ تو چیز انڈیا والے تو بہت اس چیز میں تو بہت خوش ہوں گے وہ تو اتنا خوش ہوں گے وہ اتنا خوش ہے کہ پوری سو کروڑ ہندو آیودیا کی طرف جا رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بہت دکھی بات ہے جہاں جہاں جس ملک میں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بہت دکھی بات ہے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سعودیہ کو احتجاج کرنا چاہیے سعودیہ ریب والوں کو جو ہمارے ہیڈ ہے انہیں احتجاج کرنا چاہیے مسلمان کنٹریز آ رہی ہیں بھائی مسلمان ان کو شرم آنی چاہیے لعنت اون لوگوں پر جو اس چیز کے ساتھ دے رہے ہیں ان کو شرم نہیں آ رہی مسلمان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں مسلمان وہاں جا رہے ہیں ان کے اندر ایمان نہیں رہا نہیں ایمان رہا ان کا ایمان بلکل ختم ہو گیا 140 کروڑ ہے 140 کروڑ آبادی ہے تو وہاں 100 کروڑ ہندو ہیں 10 کروڑ سیکھ ہیں اور 30 کروڑ مسلمان ہیں بابری مسجد کو گرا کر انہوں نے مندر بنایا مسلمانوں نے احتجاج کیا مسلمان منورٹی ہیں میجورٹی نہیں ہیں وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے مندر بنایا انہوں نے زبردستی بنایا میٹر جو ہے کوٹ میں لے کے چلے گئے تھے زبردستی سے انہوں نے مسجد کو شہید نہیں کیا کوٹ کے آرڈرز آئے بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں وہاں تو ہندو راج ہے وہاں تو مسلمان اپنی زندگییں کیسے پتہ نہیں گزار رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے اندر عزاز زندگی گزار رہے ہیں مسجد کے سامنے کڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو سب سے زیادہ مسجدیں بھی تو پھر انڈیا میں ہی ہیں نا ساڑھے چار لاکھ کے قریب مسجدیں بلکل انڈیا میں مسجدیں ہیں ان علاقوں میں جان کے مسلمان ہیں بھارت کے ادر ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے جس میں بارتی جنتہ پارٹی اور اس کی جو ساری لیڈرشپ ہے پٹیکللی آر ایس ایس چیف مون بگوت جو ہیں یو پی کے جو چیف ہے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے تقریباً سات ہزار لوگوں کو بلایا ہے یو دیا میں اور جس سے آپ کہہ رہے کہ رام مندر جو ہے جس کے اندر ایک گولڈن گیٹ جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تیرہ ایسے گیٹ مزید انسٹال کیے جائیں گے بہت سارے جو انڈینز ہیں ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ یہ جو بسیکلی تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ سات سو سال پہلے کون تھا ادھر ذاری بات ہے مسلمان تھے تو انہوں نے جناب اس کو یہ جو سونا تھا یہاں سے لوٹا اور وہ یہاں سے چلے گئے اور یہ ایک ایک مینڈ سیٹ ہے ذاری بات ہے دے بلیو کہ مسلمانوں نے ایسے کی اور ذاری بات ہے ان کی یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ فیکٹ بھی ہیں کہ ذاری بات ہے اس وقت جتنا چیزیں لوٹی گئیں سارا کچھ ہوا جتنے بھی مسلمان اس میں انویڈرز تھے وہ کوئی اسلام کو انسٹال یا اسلام کو لے کر تو جو آئے یا آئے یا مسلمان تو ان کے ساتھ آئے یا آئے لیکن وہ اپنی بادشاہت کی بھی پرچار کر رہے تھے ایک ہسٹری اس کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہوئی ہے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو رام ٹیمپل آئی ہو دیا کے اندر ٹھیک ہے جس میں میں نے بتایا کہ ایک گیٹ تو انہوں نے گولڈن گیٹ کتنا اس کے اوپر سونا جو ہے وہ لگا ہوا ہے کوئی فورٹی سکس ڈورز جو ہیں وہ لگایا جائیں گے کوئی بیالیس ڈورز جو ہیں وہ گولڈ کوٹڈ ہوں گے یہ کیوں اتنا سونا لگایا جا رہا ہے ٹھیک ہے دو پرسپیکٹف ہیں تین پرسپیکٹف ہیں جیسے فارکزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کی کئی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جو پبلک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا دور دور ہے اور یہ ایک لیگل بیٹل جو اس وقت انہوں نے حکومت نے جیتی تھی so they are getting into it ایک پلٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں بی جے پی اور آر ایسس کا مینڈسیٹ دیکھیں تو there is one simple thing they want to reclaim everything they want to rewrite every history they want to rewrite everything or they want to give a new face to india موڈی کی پاک بہت سٹونگ ہے میں تو ابھی یہ کہتا ہوں کہ بارڈر کھلے میں تو انڈیا چلا جاؤں گا کم از کم وہاں پہ جو انا کہ کافر کو اتنا سپورڈ کرتا ہے کافر کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو یہاں پہ مسلم مسلم کی ٹانگیں گھینچ رہے کوئی بچے ہے کوئی کچھ بھی ہے آپ دیکھ لیں غزوہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں آزادی نہیں ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں بارڈر کھلے تو میں انڈیا چلا جاؤں تو وہاں جا کے کیا کروں گا میں یہی انہا کہ کسی مندر کے باہر بیٹھوں گا مسجد کے باہر تو نہیں بیٹھوں گا بیٹھ کے آپ کیا کریں گے آپ کا مندر کے باہر کیا کام آپ کو مسلمان ہیں دل میں تو ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہاں پہ آزادی تو ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں آپ ایک طرف کہیں کہ ہم پاکستان سے آئیں ایک طرف کہیں انڈیا سے آئیں انڈیا والوں کی زیادہ رسپیکٹ ہے مطلب آپ کو اچھے لائف سٹائل کے لیے انڈیا جانا منظور ہے بلکل جانا منظور انہوں نے ترقی بھی کی ہے ہمارے سے زیادہ کی ہے ڈیم دیکھ لیں پانی ہمارے سے مانگ رہے تھے وہ اب 35 سے 38 ڈیم انہوں نے بنائے ہم نے کیا کی ہے ہم صرف کھانے پہ لگے ہمیں ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں غزوہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے امریکہ سریعام کہہ رہا ہے نا اس کو سپورٹ میں اتیار دوں گا ہر چیز دوں گا ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف اپنے تک رکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں ہم مضامت کریں گے اور یار یہ کس لیے رکھے ہیں دیوالی پہ چلانے کے لیے رکھے ہیں چلاو مسلمان کا ساتھ ہو دو نا کم از کم آپ کے گھر میں اگر کوئی تین بچے بیٹھیں اللہ معافی کسی ایک کو بخار ہو جائے گا آپ کی پوری فیملی ڈیسٹرپ ہو جائے گی اُدھر تو بیلڈنگ کی بیلڈنگیں تباہ کر رہے ہیں سریعام وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی طرف نکل گیاں واپس رام مندیر پر آتے ہیں 22 جنوری کو بابری مزدید کی جگہ جو رام مندیر بنایا گیا عیودیا میں اس کا بڑا بڑے لیول پر افتتا کیا جا رہا ہے تین ہزار سے زیادہ وی آئی پی گیسٹ آئیں گے بڑے بڑوں نے تہائف مل رہے ہیں کیا کہیں گے میں من قریب دیکھئے گا آپ یہ دیکھئے گا کہ ہر سٹریٹ میں ہر محلے میں ایک مسجد کے ساتھ ایک مندر ہوگا یہ ہمارے بچے دیکھیں گے یہ چیزیں کیونکہ ہمارے سربراہ کچھ ایسے ہیں جن کو صرف نام کے مسلمان ہیں جو محلcen 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 موسیقی